بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت میں پائے تو اسے وہی پیار اور چہت دے جو اسی نے اپنی اولاد کو جوانی میں دی اسی کے کمزور کندھوں کو سہارا اسی طرح دے کہ اسے محسوس نہ ہو کہ بڑھاپے نے اسی کے کندھوں کی طاقت چھل لی رسول اکرم کا ارشاد ہے مبارک ہے کہ بام جنت کے دروازوں میں سے بہتری دروازہ ہے بس اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو یا اسی کی حفاظت کرو ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے آج یہ حالت ہے کہ وہی باپ جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اولاد کو اعلیٰ تعلیم دلوائی کہ وہ معاشرے میں باعزت مقام پا کر اپنی زندگی گزارے وہی اولاد جب ترقی کے دوڑ میں شامل ہوتی ہے تو اس دوڑ میں اسی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ بڑی آنکھیں اسی کی راہ تک رہی ہیں کہ کب میری اولاد میرا حال دریافت کرنے کے لیے میرے پاس آئے گی اور بدنصیب باپ تو اسی انتظار میں آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر کے اگلے جان کے لیے روانا ہو جاتے ہیں تب جا کر اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ میری میرے پاس ندامت کے آنسوں اور پچتاوے کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں بچا بعد میں اولاد سوچتے ہیں کہ احکار ہم اپنی جنت کے قدر کرتے ہیں